پانی کو جو حکمیں ملا وہ اپنا کام جس دن پیدا ہوا اس دن سے آج تک کر رہا ہے اور کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ اس کا کام پرانا ہو گیا اسے بدلنا چاہیے اسی طرح کائنات کے اور دوسرے نظام ہیں پوری کائنات کے اندر جتنے بھی فطری اشیاء ہیں اور فطری اور طبی نیچرل ان کے جو کام ہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوتے پرانے نہیں ہوتے اور ان کی افادیت کم نہیں ہوتی اسی طرح دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ فطری اور طبعی ہیں نیچرل ہیں ان کی افادیت کم نہیں ہوتی ان میں قدامت پسندی نہیں آتی وہ پرانے نہیں ہوتے وہ ایکسپائر نہیں ہوتے اور نہیں ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے آج سے چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ سکھایا وہی وضو کا طریقہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور جب تک اسلام باقی ہے کوئی نمازی باقی ہے اس وقت تک وضو کا طریقہ یہی رہے گا اور اس کی افادیت بھی کم نہیں ہوگی اور نہ یہ کام پرانا ہوگا نہ اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑے گی چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا قیام اور قعود رکوع و سجود ان کے جو طور طریقے بتائے چودہ سو سال سے یہ کام اسی طریقے سے چلتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی دیکھو مجھ سے طور طریقے سکھ لو اور نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں اگر تمہاری نماز مجھ سے الگ ہو گئی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے اس لیے نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں تو وہی طریقہ جو چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا وہی طریقہ کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور جب تک اسلام باقی ہے نماز کا یہی طریقہ رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا طریقہ سیکھنے کا حکم دیا فرمایا خدو عنی مناسککم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے جی میں آیا حج کر لیتے ہیں دیکھا دیکھی جو جیسا کر رہا ہے اسی طرح سے کر لیتے ہیں اور اس طرح کا حج مکمل کر کے وہ گھر واپس آ جاتے ہیں ایسا حج کرنے کا کیا فائدہ ہے جس حج کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر نہ کیا جائے چودہ سو سال پہلے حج کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا وہی طریقہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اس کی افادیت اسی میں ہے اس کو بدلنے میں نہیں اگر کسی نے بدلا اس کے قیفیت کو بدلا اس کے طریقے کو بدلا یقیناً وہ غیر مفید ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا اور نہیں وہ قیامت کے دن میزان میں رکھنے سے اس کے اندر کوئی وزن ہوگی نہ اس کا کوئی عجر ملنے والا ہے